بات اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ چھے بچ کے پچیس منٹ پہ تو سوہ چھے بجے کم از کم دس منٹ پہلے آئے نا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے جتنے محلے کے لوگ ہیں تر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھایا گا کون الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے کوئی تیز گھڑی تیز الارم والی تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں بھی مارکٹیں کھلی بھی ہوں گی تیز الارم والی گھڑی سویں اور دور علماری کے اوپر رکھ دیں قریب رکھ کے سویں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے ایسی گھڑیوں دور رکھیں اس کو ہوتا یہ کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مختی صاحب نے کیا تھا فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا یہ دیا تھا وہ بڑے سے بڑے سے سب وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے یہ کرنا چاہیے سب اسے بھی کھانے چاہیے سب چیزیں اٹرم پٹرمنا آ رہی ہوں گی عمل زیرو ہوگا تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی نماز سے پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہہ کہ کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دور رکھنا ہے اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیطان کہہ گا اب ہے مسجد کیا پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا تو اتنا نیک بن جائے گا ابھی آہستہ آہستہ یار ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں آپ نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واشروم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا جب واشروم سے فارغ ہو جائیں گے آپ تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی پھر شیطان کہہ گا اب سو جا آپ کہیں گے ٹھہرو رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کرلوں پھر میں سو جاؤں گا یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں شیطان تین گرے لگاتا ہے جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ یہاں تک کہ جب وضو کرلے گا نا تو آپ نے فرمایا تینوں گرے اب شیطان کا زور نہیں چلے گا اب آدمی کہہ گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کرلیا ہے اب جاؤ فجر کی نماز اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچو ہو گیا سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں وہ صبح اٹھتا ہی ہے ایسی آفیس چلے جاتے ہیں بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفیس ہمارا اللہ نے اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا وضو کا اپنا مزہ ہے ایسے وضو کرتا ہے دانس صاف کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے مسہ کرتا ہے پاؤں دھوتا ہے اس کے بعد مسجد میں آتا ہے کیسا سکون کا محول صبح صبح لڑے بھی نہیں رہی ہوتے لوگ باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے نین ویوی ہوتی ہے نا سب کی ایسے نا کچھ غیبت ہو رہی ہوتی ہے سب آرام سے امام کو پیچھے مل 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 کی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ آ رہے کے نہیں آ رہا زہر میں آدھا ملٹ امام لیٹ ہو جانا سب مل مل گئے ٹینشن ہوتی ہے فجر میں میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤں نا لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے سکون میں ہوتے ہیں نا نیند بریوں کی ڈپریشن نہیں ہوتی زہر میں دیکھے ہوتے ہیں کدھر رہ گیا کیا ہو گیا پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے ٹینشن ہوتی ہے تو آ کے بیٹھیں گے پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ بانکے کھڑے ہوں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تلاوت سنیں گے سلام پھیریں گے ہٹو بچے ہو جائے گا پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو رہے گے اٹھ رہیں گے پھر وہی گھارہ نہ سویں تو اچھا ہے لیکن چلو نماز تو پڑھ لینا دن کی ابتداء تو اچھی ہو گئی تو کریں گے اور جس نے فجر پڑھ لینا جماز سے باقی نماز میں جماز سے پڑھانا